آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے وشوام بھرنات شرمہ کوشک کی لکھی کہانی ابلا میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں کہیں مسٹر ہینپیکڈ کیسے مزاج ہیں تھانہ انچارج تھاکن نرمدہ پرساز سنگھ تھانے کے آنگن میں بیٹھے ہوئے گریش مکالین سندھیہ کی مند سمیر کا آنند لے رہے تھے ان کے پاس ہی ان کے نائب مرزا اختر حسین بیٹھے ہوئے تھے اسی سمیہ دو سوٹ بوٹ دھاری ویکتیوں نے تھانے میں پرویش کیا ان میں سے ایک نے انچارج صاحب کے سنمک پہنچ کر مسکراتے ہوئے اوپر یکت واق کہا مرزا صاحب نے دونوں ویکتیوں کو سلام کیا دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے جس نے نرمدہ پرساز کو ہینپیکڈ کہا تھا وہ مرزا صاحب کی طرف دیکھ کر بولا کہیے مرزا جی کیسے مزاج ہیں خدا کا فضل ہے حضور کے مزاج مرزا جی نے ششت تاپور وقت کہا آپ کی نوازش ہے اس نے اتر دیا مرزا جی سے بات کر کے وہ نرمدہ پرساز کی طرف گھوما اور بولا کہیے کیا حال چال ہے ہم تو ہینپیکڈ ہیں ہمارے حال چال کیا پوچھتے ہو نرمدہ پرساز نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ ٹھیک کہتے ہو آپ کے حال چال آپ کی شریماتی جی سے پوچھنا چاہیے خیر میں اپنے دوست پنڈیت بینی پرساز کو آپ سے انٹروڈیوز کرتا ہوں آپ یہاں نایب تحصیل دار ہو کر آئے ہیں نرمدہ پرساز نے بینی پرساز سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئے بینی پرساز بولے پیشکار صاحب نے آپ کی بہت تعریف کی اس سے مجھے آپ سے ملنے کی بڑی اچھا اتپن ہوئے آپ کی بڑی کرپا ہوئے ان کی تعریف تو آپ دیکھی رہے ہیں آتے ہی ہینپیکڈ کا خطاب دے ڈالا ہے ہینپیکڈ کا خطاب تو تمہارا بہت پرانا ہو گیا ہے پیشکار صاحب بولے وہ پرانا ہو گیا تو کوئی نیا خطاب دے ڈالی ہے نرمدہ پرساز سنگھ نے کہا پہلے خطاب کی یوگ کوئی کام تو کیجئے نائب صاحب تھاکور صاحب بڑے اچھے آفیسر ہے چور بدماش ان کے نام سے تھر رہتے ہیں جس تھانے میں جاتے ہیں اس حلقے میں وارداتیں بہت کم ہو جاتی ہیں اس لئے آپ بہت نیک نام ہیں اور سب باتیں ٹھیک ہیں مگر آپ میں ایک بڑی سخت کمزوری ہے جورو سے بہت ڈرتے ہیں اس لئے انہیں ہینپیکڈ کا خطاب دیا گیا ہے اور تاجب یہ ہے آپ اپنے اس خطاب سے بہت خوش ہیں تم سے لڑنے لگوں کیا تھاکور صاحب بولے جب بات ٹھیک ہے تو لڑ کیسے سکتے ہو تھاکور صاحب مرزا جی سے بولے مرزا جی ذرا نوکر سے کہہ دیجئے آپ لوگوں کے لئے شربت پاند سگریٹ لاوے شربت رہنے دیجئے پیاس نہیں ہے گھرمیوں میں پیاس کا کیا ذکر مرزا جی بولے اور اٹھ کر چلے گئے تھاکور صاحب نائب تحصیل دار سے بولے ہمارے پیشکار صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں سپرنٹینڈنٹ پولیس کے پیشکار ہیں اس لئے ہم سب لوگ ان سے ڈرتے ہیں چاہے جو کہلے ان کو سب مماف ہے مما کیوں جھوٹ بولتے ہو ڈرتے ہیں ڈرتے تو آپ کے والے اپنے شریمتی جی سے ہیں بینی پرساد مسکرا کر بولے ڈرتے ہیں تو کیا حرزہ ہے جورو سے ڈرنا ہی چاہیے چالو ایک سے دو ہوئے خوش ہو جاؤ تمہارا پنت بڑھتا ہی جا رہا ہے پیشکار صاحب ہستے ہوئے تھاکر صاحب سے بولے تھاکر صاحب پرسنگ بدلنے کے لئے بولے اور کیا حال چال ہے سنا ہے کپتان صاحب چھٹی پر جانے والے ہیں پیشکار صاحب گمبھیر ہو کر بولے خبر ہی خبر ہے مگر چلے جائیں تو کوئی آشچر بھی نہیں انہیں گرمی بہت ستا رہی ہے خز کی ٹٹھیوں اور بجلی کا پنکھ آئے تب یہ دشا ہے اسی پرکار کچھ دیر تک پلس محکمے کی باتیں ہوتی رہیں اسی سمائے نوکر ایک تشتری میں شربت کی تین گلاس رکھی ہوئے لائے تینوں ویکتیوں نے ایک ایک گلاس لے لیا اور پینے لگے شربت پی چکنے کی پششات پان کھائے اور سگرٹ سلگائے سگرٹ سلگا کر پیشکار صاحب بولے بھائی کپتان صاحب کی پیشی سے تو طبیعت اوب گئی اب تو کوئی تھانہ ملے تو کام چلے کون سا تھانہ چاہتے ہو چاہے جو ہو سادھو پر جاؤ گے ہاں ہاں کیا ہوا جواہر سنگھ اسی علاقے میں ہے جواہر سنگھ کا نام سن کر پیشکار صاحب کچھ بدلے ہوئے سور میں بولے تو کیا حرض ہے بڑا وکٹ ڈاکو ہے ہوا کرے اپنا داؤ لگے گا تو چھوڑیں گے نہیں اس کا داؤ لگے گا تو وہ بھی نہیں چھوڑے گا اور ادھک تر اسی کا داؤ لگتا ہے خیر جی جو کچھ ہو کا دیکھا جائے گا پہلے یہاں سے تو نکلے مجھے خبر لگی ہے کہ کبھی کبھی وہ شہر آتا ہے اور اسی علاقے میں کہیں ٹھیرتا ہے میں اس کی فکر میں ہوں دیکھو کسی دن ہتھے چڑ گیا تو بچہ کو چھٹھی کا دودھ ہی آدھا جائے گا اگر جواہر کو گرفتار کرلو تو بڑے نام ہو جائے دیکھو ایشور ادھین ہے کوشش میں تو بہت ہوں پرماتمہ تمہیں سفلتا دے اچھا اب آگیا دیجئے اچھی بیٹھو بس اب چلیں گے ابھی ایک جگہ اور جانا ہے کہاں ذرا کوٹ صاحب سے ان کی ملاقات کرانا ہے کوٹ صاحب سے تو مجھے بھی ملنا تھا تو چلو اب اس سمیے نہیں کل کسی سمیے مل لیں گے اچھا ہمیں تو آگیا دو دونوں وقتی بیدا ہوئے آو جی بہت دنوں بعد آئیں تھاکور نرمدہ پرساد سنگھ کی پتنی نے آگن تکاہ استری کا سواغت کرتے ہوئے کہا ہاں ادھر چھٹی نہیں ملی آپ بھی تو نہیں آئیں چار پانچ دن ہوئے تب میں نے سوچا کہ چلو موٹر بھی مانگوالی تھی پر اسی سمیے پیشکار صاحب کے گھر کی آگئی انہوں نے کہا سینیما چلو بس ان کے ساتھ سینیما چلی گئی اور کہو کیا حال چال ہے حال چال سب ٹھیک ہے بہن وہ کام تو ابھی تک ہوا نہیں نہ جانے کتنی بار تم سے کہا کون کام وہی تلسی رام کی نگرانی کٹوانے کو جو کہا تھا ابھی تک نہیں کٹی کیا ابھی کہاں کٹی اس بیچاری کی زندگی خراب ہے نہ کہیں جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے کوئی نگرانی بھی نہیں ملتی جو سنتا ہے کہ نگرانی ہوتی ہے وہی نگرانی دینے سے انکار کر دیتا ہے بیچاری کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں پیٹ بھر کھانا بھی نہیں ملتا ملے کیسے کہیں نگرانی ووکری لگے تو کچھ ہو ان کا یعنی پتی کا صوبہ ایسا ہے کہ ایک دو بار انہوں نے داروگا جی سے کہا پھر کہا نہیں بولے بار بار کہتے شرم لگتی ہے میں ابھی اب انتیم بار کہہ رہی ہوں کٹوا سکو تو اچھا ہے نہیں جیسی اچھا ہے میں اب کبھی نہیں کہوں گی تھاکر صاحب کی پتنی کی بھرکٹی چڑھ گئی بولی میں ابھی بلا کر کہتی ہوں سراسا کام ابھی تک نہیں کیا یہ کونسی بات ہے گھزیٹے ہاں بہو جی کہہ کر نوکر سامنے آیا جا ذرا داروگا جی کو بلا تو لا کہنا فوراں چلو نوکر چلا گیا ٹھکرائے ناغن تکا سے بولی بہن شما کرنا ذرا سے کام کے لیے تمہیں اتنی چنتہ کرنی پڑی آج دیکھو کیسے فٹکارتی ہوں فٹکارنے وٹکارنے کی کیا بات ہے یاد نہیں رہا ہوگا انہیں کچھ یہی کام تو ہے نہیں جب میں نے کہہ دیا تھا تو یاد کیوں نہیں رکھا ادھر یہ باتیں ہو رہی تھیں ادھر نوکر داروگا جی کے پاس پہنچا داروگا جی اس سمائے کاغزوں پر ہستاکشر کرنے میں ویست تھے داروگا جی ناک بھو چڑھا کر بولے ٹھہرو سامنے کھڑے ہوئے کانسٹیبل کی اور دیکھ کر بولے تم سخت نالا ایک آدمی ہو کسی کام کے نہیں کانسٹیبل بولا حضور اس میں میری گلتی نہیں ہے جس وقت یہ واردات ہوئی اس سمائے ناصر علی ڈیوٹی پر تھا تانیدار صاحب کڑک کر بولے بس چھپ رہو اپنا قصور ناصر علی کے مطے مڑتے ہو ہڑ جاؤ ہمارے سامنے سے کانسٹیبل ملان مکھ ہو کر سامنے سے ہٹ گیا گھسیٹے پھر بولا جلدی بولایا ہے تانیدار صاحب نے ان کے مارے ناک میں دم ہے کہہ کر کلم پٹک دیا اور بھیتر پہنچے گھسیٹے نے جا کر بہو جی کو خبر دی بہو جی آئی آتے ہی بولی واہ تمہارے اچھے کام ہے تھاکر صاحب کا سارا گصہ کافر ہو گیا بولے کیوں کیوں کیا بات ہے اس تلسی کی نگرانی کٹوانے کو تم سے کہا تھا پر تمہارے کانوں پر جھو نہیں رہنگی آج مجھے جتنا لجت ہونا پڑا ہے میں ہی جانتی ہوں ہاں اس کے اس کی نگرانی تو ابھی نہیں کٹنی چاہیے مہینے میں نہ جانے کتنی بار اس کی گیر حاضری ہوتی ہے پکہ بدماش ہے بدماش نہیں چاہے جو جب میں نے کہہ دیا تھا تو کیوں نہیں کٹی اس کا جواب دو تھاکر صاحب کھوپڑی کھجلاتے ہوئے بولے یاد بھی نہیں رہا اور بابو کامتہ پرساد نے ابھی پھر یاد نہیں دلایا دو تین بار تو کہا اور کہاں تک کہیں بھلے آدمی ٹھہرے بار بار کہتے لحاظ لگتا ہے پر تمہیں لحاظ نہیں ہے کہ ایک بھلے آدمی اور اپنے ملنے والے نے ایک کام کہا تو اسے فوراں کر دے اس سمعہ ان کے گھر سے آئی ہیں انہوں نے دبی زبان سے کہا کہ نہ ہو سکے تو جانے دو ان کی یہ بات سن کر میں پسینے پسینے ہو گئی ایسا بھی کیا کہ ذرا سا کام نہ ہو سکے لانت ہے ایسی تھانے داری پر تھاکر صاحب کا چہرہ اتر گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے سامنے جو دشاہ اس کانسٹیبل کی تھی وہ ای دشاہ پتنی کے سامنے ان کی تھی پتنی نے پوچھا بولو آپ کیا کہتے ہو تھاکر صاحب اپرادی کی بھانتی بولے اس مہینے میں ضرور کر جائے گی نہ کر جائے تب ہی کہنا اچھی بات ہے یہ مہینہ اور سہی تھاکر صاحب باہر آ کر اپنی ستھان پر بیٹھ گئے اسی سمیں چیف کانسٹیبل نے کہا حضور رام سنگھ کی خطہ ماف کی جائے گلتی ہو گئے اب آئندہ ایسی غلطی نہیں ہو گئے تھاکر صاحب تو اس سمیں برف کھانے سے نکلے تھے مستش کے بالکل تھنڈا ہو چکا تھا اتے ہو بولے اچھا بولاؤ اس کے آنے پر تھاکر صاحب اس سے بولے اچھا دیکھو اس بار ہم ماف کیے دیتے ہیں آئندہ کبھی ایسن ہو اب کبھی نہیں ہو گا حضور کہہ کر رام سنگھ نے سیلیوٹ کیا اور چلا گیا اس نے اپنی ایک ساتھی سے کہا داروغہ جی اس سمیں تو بالکل تھنڈے ہیں ابھی تو آگ ہو رہے تھے ساتھی بولا بیٹر گئے تھے جان پڑتا ہے کسی بات پر قراری فٹکار پڑی ہے تب ہی اتنی جلدی تھنڈے پڑ گئے جورو سے بہت دبتے ہیں ادھر داروغہ جی نے حکم لگایا تلسی رام کے ہسٹری شیٹ لاؤ وہ پریوکت گھٹنا کے پندرہ بیس دنوں پہ شات ایک دن رات میں تھاکور صاحب بھوجن کر کے اٹھے ہی تھے کہ مرزا جی دوڑے ہوئے آئے تھاکور صاحب بولے کہ یہ مرزا جی کیا معاملہ ہے حضور وہ مخبر آیا ہے کہتا ہے کہ جواہر سنگھ شہر آیا ہوا ہے اور اپنی آشنا اسی عورت کے ہاں ٹکا ہے تھاکور صاحب آتیان تو اتصو کھو کر بولے سچ اسے یہاں بلا مرزا جی نے مخبر کو بھلایا تھاکور صاحب نے اسے پوچھا کیوں کیا کہتے ہو حضور جواہر سنگھ آج آیا ہے اور اسی مکان میں اپنی آسنا کے پاس ٹھہرہ ہے شاید رات بھر رہے گا ٹھیک طرح سے معلوم کر لیا ہے حاضر کر میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے تھاکور صاحب ہوں کہہ کر موچے مروننے لگے کچھ خشنوں تک چپ چپ موچے مروننے کے بعد مخبر سے بولے تم نے غلطی تو نہیں کی غلطی نہیں ہے حضور غلطی نکلے تو مجھے فانسی دلوا دیجئے گا اچھا یہی رہو مخبر سے یہ کہہ کر تھاکور صاحب نے مرزا جی کو الگ بلایا اور ان سے کہا مرزا جی آٹھ کونسٹیبلوں کو سادھی پوشاک میں جلدی تیار کیجئے میں بھی تیار ہوتا ہوں آپ بھی تیار ہو جائیے پسٹول لے لیجئے گا ربڑ کے جوتے پہنیے گا مرزا جی کچھ کانپ رہے تھے پتہ نہیں اتیجنا کے کارنیہ بھائے کے مرزا جی ادھر گئے ادھر دارو غلطی نے سادھی پوشاک پہنی پندرہ منٹ میں مرزا جی سب کو تیار کر کے تتھا سویم تیار ہو کر آ گئے تھاکور صاحب سے انہوں نے کہا اگر حضور مناسب سمجھیں تو کپتان صاحب کو بھی خبر کر دیں تھاکور صاحب بولے کوئی ضرورت نہیں کپتان صاحب کیا کریں گے کھالی ساتھ ہو جائیں گے کام ہمیں لوگوں سے لیں گے نام ان کا ہو جائے گا ایسی ہماکت میں نہیں کر سکتا کیوں آپ کو کچھ خوف معلوم ہو رہا ہے کیا آجی توبہ کیجئے حضور پولس کی نوکری کر کے خوف کھانے سے کام نہیں چلتا ٹھیک ہے اچھا آپ کانسٹیبیلوں سے کہیے کہ یہ الگ الگ جائیں اکٹھے نہ جائیں جا کر چپ چپ مکان کے چاروں طرف لگ جائیں مگر اس طرح کی کسی کو شک نہ ہو مرزا جی نے کانسٹیبیلوں کو بلایا تھاکر صاحب نے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا وہ چلے گئے اس کے پچھا تھاکر صاحب نے دو کانسٹیبیلوں کو بلا کر اپنے پیچھے پیچھے آنے کو کہا تدو پرانت حسیم مرزا جی تتھا مخبر کو لے کر چلے اکٹھ مکان کی نکٹ پہنچ کر مخبر نے کہا میں آگے بڑھ کر دیکھوں ہاں مگر یہ یاد رکھنا کہ اگر ذرا بھی دھوکایا فریب مخبر داروگا جی کی بات کاٹ کر بولا بلکل اتمنان رکھیے حضور مخبر نے آگے بڑھ کر مکان کی بند دروازی کو دھیرے دھیرے کھٹ کھٹ آیا بھی تر سے کسی نے پوچھا کون ہے ہم ہیں کھولو مخبر نے اشارے سے تھاکر صاحب کو اپنے نکٹ بلا لیا مرزا جی تتھا دونوں کانسٹیبیل کچھ دور پر الگ الگ کھڑے تھے کچھ ہشنوں پششات دوار دھیرے سے کھلا اور ایک اسطری نے مخبر سے پوچھا آگے ہاں جواہر کیا کر رہا ہے ہاتھ مو دھو رہے ہیں تھاکر صاحب نے اشارے سے مرزا جی تتھا دونوں کانسٹیبیلوں کو بلا لیا سب لوگ مکان کے اندر ہو گئے اسطری نے بھی تر سے دوار بند کرنا چاہا پر انتو تھاکر صاحب نے اسے منع کر دیا کیول کہ وال اڑھکوا کر ایک کانسٹیبیل کو ہاں کھڑا کر دیا مرزا جی کی چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی تھاکر صاحب نے اپنا پسٹول ہاتھ میں لے لیا مرزا جی نے ابھی کابتے ہوئے ہاتھوں سے پسٹول سمالا آگے آگے اسطری پیچھے تھاکر صاحب مرزا جی کانسٹیبیل تتھا مخبر اوپر زینے پر چڑھنے لگے سب لوگ اس پرکار پیر دبا کر چڑھ رہے تھے کہ بلکل کھٹکا نہیں ہو رہا تھا اسی سمائے آواز آئی تولیہ کہاں دھرا ہے کہاں چلی گئی آتی ہوں اسطری نے کہا اسطری اوپر پہنچ گئی تھاکر صاحب نے دیکھا جاوہر ٹین شیٹ کے نیچے کھڑا ہے کیول پائجامہ تتھا بنیان پہنے ہیں کمر میں کارتوسوں کی پیٹی بند ہی ہے اسی میں پسٹول لگا ہے ٹین شیٹ میں ایک لالٹین جل رہی تھی زینے میں جہاں تھاکر صاحب اپنے ساتھیوں سید کھڑے تھے بلکل اندھیرہ تھا جاوہر نے اسطری سے پوچھا کہاں گئی تھی اسطری نے کہا کہیں نہیں نیچے گئی تھی نیچے کیوں گئی تھی کچھ کھٹکا سا معلوم ہوا تھا نیچے جا کر دیکھا تو بلی تھی اسطری نے تولیہ دیا لالٹین کے پرکاش میں داروگا جی نے دیکھا اسطری ترونی تتھا سندری تھی اسطری تولیہ دے کر چلی گئی ادھر جو ہی جاوہر نے مو پہنچنے کے لیے تولیہ مو پر رکھا تھاکور صاحب ایک دم زینے سے نکل کر اس کے سامنے اس سے دس غز کی دوری پر جا کھڑے ہوئے اور اپنا پسٹول تان کر بولے بس خبردار جوہر کشنوں تک تولیہ ہاتھ میں لیے مورتی وقت کھڑا رہا تت پششاد بولا عورت کے پیچھے چھپ کر آئے داروگا جی جب تم عورت کے ہاں چھپے ہوئے ہو تو مجھے بھی عورت کے پیچھے چھپ کر آنا پڑا تھاکور صاحب کے پیچھے مرزا جی کھڑے کانپ رہے تھے ان کی بغل میں کانسٹیبل کھڑا تھا اس کا موہ بھی دھوا ہو رہا تھا مخبر زینے میں ہی تھا داروگا جی نے کانسٹیبل سے کہا لگاؤ ہتھ کھڑی دیکھو جوہر تم ذرا بھی ہلے اور میں نے گولی ماری جوہر گھنہ پور وقت مسکر آیا اور بولا داروگا جی اگر میں چاہوں تو آپ میرا کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم زندہ تو مجھے پکڑ ہی نہیں سکتے اور یہ بھی سمبہ ہوئے کہ میں نکل بھی جا سکوں پرانتو میں اب کچھ نہ کہوں گا میرا سمائے آگیا نہیں تو جن پر میں وشواس کرتا تھا جنہیں میں پرانوں سے ادھک سمجھتا تھا وہی میرے ساتھ دغا نہ کرتے اتنا کہکر جوہر نے دونوں ہاتھ بڑھا دیے اب کانسٹیبل کا ساحس بڑھا اور اس نے لپک کر ہتھکڑی ڈال دی داروگا صاحب پسٹول کیس میں رکھتے ہوئے بولے تم بڑے بہادر مشہور تھے مگر اس سمائے تو تم نے بڑی بزدلی دکھائی میں اور بزدل اتنا کہکر جوہر مسکر آیا تم نے اپنے بچنے کے لیے کچھ بھی پریتن نہ کیا کیا کہوں داروگا جی میرا دل ٹوٹ گیا جنہیں میں اپنا رکھ شک اور پریے سمجھتا تھا انہوں نے ہی مجھے گرفتار کرایا یہ دیکھ کر سارے حوصلے پست ہو گئے جیون سے طبیعت اوب اٹھے اتنا کہکر جوہر نے اپنے چاروں اور دیکھا رانی کہاں گئی ذرا اس سے دو باتیں تو کر لینے دیجئے رانی نے کوٹری کے اندر گھس کر بھی تر سے کیوار بند کر لیے تھے داروگا جی کے کہنے سے وہ باہر آئی اور جوہر کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی جوہر بولا کیوں رانی میرے پریم میری محبت کا کیا یہی نام ہے خیر ایدی مجھے پکڑوا دینے سے تمہارا کچھ بھلا ہوتا ہے تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہے اتنا کہتے ہوئے جوہر کا کنٹ گد گد ہو گیا رانی نے کوئی اتر نہ دیا جوہر کو گرفتار کرنے کے قارن داروگا جی کے بڑے نام ہو گئے انہیں سرکار کی اور سے نام بھی ملا تا تھا شیگری ترقی ہونے کی آشا بھی ہو گئی جوہر پر مقدمہ چلا رانی تا تھا مخبیر سرکاری گواہ بن گئے مخبیر جوہر کا وشواس پاتر آدمی تھا جوہر جب شہر آتا تھا تو اسے اپنی رکشہ کے لئے اپنے ساتھ رکھتا تھا رانی تا تھا مخبیر میں پرس پر پریم ہو گیا اور رانی کے کہنے سے ہی مخبیر نے جوہر کو گرفتار کروانے کے لئے مخبیری کی مخبیر کی پتہ دینے پر جوہر کے گروہ کے ادھکان شادمی پکڑ لی گئی سب پر یہ تھا سمیں مقدمہ چلا سیشن سے جوہر تا تھا ایک ان کو فانسی کی سزا ملی اور ان لوگوں کو لمبہ کاراواز دنڈ ملا جوہر کی اور سے ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی پرنٹ کوئی لاب نہ ہوا اپیل خارج ہو گئی تھاکور نرمدہ پرساد سنگھ کورٹ صاحب کے ہاں بیٹھے تھے باتوں باتوں میں رات کے دس بچ گئے تھاکور صاحب نے رسٹ واج کو دیکھ کر کہا اب آگیا دیجئے بہت دیر ہو گئی آجی بیٹھئے بھی بہت دنوں بعد تو ہم لوگ اکٹے ہوئے اب تو پارٹی ختم ہو گئی اب کیا ہے تو بیٹھئے جلدی کیا ہے اور لوگ بھی تو جائیں گے تھاکور صاحب چپ ہو گئے پر بیچین تھے اور سب لوگ ہاں سی مزاک کر رہے تھے پرنٹ تھاکور صاحب کا دھیان کہیں اور تھا اس پرکار ساڑھے دس بچ گئے تھاکور صاحب ایک دم کھڑے ہوئے بولے بس اب اجازت دیجئے اتنا کہہ کر تھاکور صاحب نے اتر کی پرتکشہ نہیں کی اور چل دیئے ایک انہ مہاشہ بولے ٹھہرو میں بھی چلتا ہوں جلدی آو کہہ کر تھاکور صاحب رک گئے انہیں باتیں کرنے میں دو منٹ لگ گئے تھاکور صاحب بولے بھائی میں جاتا ہوں اتنا کہہ کر تھاکور صاحب چل دیئے وہ ویکتی لپک کر ان کے ساتھ ہو لیا اور بولا بڑی جلدی ہے کیا معاملہ ہے گھر جا کر سونا ہی تو ہے ہرے یار وائف انتظار میں بیٹھی ہوگی بہت دیر ہو گئی بہت بھنائے گی یہ کہیے وائف کا خوف کھائے جا رہا ہے خوف واف نہیں دیر ہو گئی ہے اچھا تو میں سائیکل پر جاؤں گا مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے تھاکور صاحب سائیکل پر چڑھ کر چلے گئے وہ ویکتی آگے بڑھا تو دکاندار دکان بند کر رہا تھا اور پڑھو اس کے دکاندار سے کہہ رہا تھا استری کو ابلا کیوں کہا اس وجہ سے کہا کہ ذرا اسے ہٹا نا راستے میں ہی دھر دیتے ہیں ایسی خراب عادت ہے ہاں استری کو ابلا اس وہ ویکتی اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ دکاندار نے آگے کیا کہا یہ نہیں سن سکا وہ ویکتی سوچنے لگا استری اور ابلا استری نے جواہر جیسے ڈاکو کو جس سے کی پولیس اور جنتہ تھر رہا تھی تھی پالتو کتے کی طرح پکڑوا دیا استری نے جواہر کے اتنی بڑے وشواس پاتر نوکر کو سوامی سے وشواس گھات کرنے کے لئے ادیت کر دیا اور جو ویکتی جواہر جیسے ڈاکو کے سنمک چانے سے نہیں ڈر وہ استری کے بھائے کے کارن کتنی بے چینی کے ساتھ گھر بھاگا جا رہا ہے اور استری کو کہتے ہیں ابلا ابھی آپ سن رہے تھے وشوا مبھر نات شرما کوشک کی لکھی کہانی ابلا میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں